دوستو ابھی حالی میں پوری دنیا نے کورونا وائرس کا کہہر دیکھا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آج میں آپ کو جس وائرس کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ کورونا وائرس سے بھی کئی گناہ زیادہ خطرناک تھا کوویڈ نائنٹین کا دیتھ ریٹ 1% سے بھی کم تھا لیکن اس بیماری میں مرنے کے چانچ 30% سے بھی زیادہ تھے یعنی 100 میں سے 30 لوگوں کی موت ہونا تیہ تھی اس بیماری کے کئی نام ہیں ریڈ پلیگ، پوکس، چیچک لیکن زیادہ تر اس کو سمول پوکس سے جانا جاتا ہے اور انڈیا میں اس کو ماتا لگنا بھی کہا جاتا ہے ویسے تو یہ بیماری انسانوں کے اوپر 3 سے 4 آزار سالوں سے تھی لیکن سب سے پہلے 16 سنچوری میں یوروپینز میں فیلی تھی اور ان کے دھروہ امریکہ تک پہنچی تھی امریکہ کی 90% آدیوہ سی جنسنکھیا اس وائرس سے ختم ہو گئی تھی دن اس سب کے بعد 1735 میں سمول پوکس زاپان میں فیلا تھا جس کی وجہ سے زاپان کی ایک تہائی پوپولیشن ماری گئی 18 سنچوری میں ایوری یر چار لاکھ یوروپینز اور پچاس لاکھ لوگ ورلڈ وائیڈ مارے جاتے تھے کافی لوگ اس سے پرمانیٹ اندھے بھی ہو جاتے تھے اور اس کا اثر زیادہ تر بچوں پر ہوتا تھا اسمول پوکس ویریولا وائرس سے بنا ہوتا ہے جب یہ کسی کو ہوتا تھا تو 8 سے 16 دن بعد اس انسان کی موت ہو جاتی تھی لیکن جو بچ جاتے تھے ان کو واپس کبھی اسمول پوکس نہیں ہوتا تھا یہ سب دیکھ کر ڈاکٹرز نے ایک راستہ نکالا انہوں نے وائرس کی چھوٹی ڈوز لے کر لوگوں کو انفیکٹ کرنا شروع کیا جس سے لوگوں کو اسمول پوکس تو ہوتا تھا لیکن اس سے مرنے کے چانس کم ہو جاتے تھے اس کو انوکولیشن کہتے ہیں انوکولیشن سے اسمول پوکس تو ہوتا تھا لیکن کچھ چانس تھے کہ وائرس کی چھوٹی ڈوز زیادہ نقصان نہ کرے اور پیشنٹ کے بچنے کی زیادہ سمبھاؤ نہ رہے لیکن یہ میتھرڈ 100% ایفیکٹیو نہیں تھا 18 سینچوری میں انگلینڈ کے ایک گاؤں میں لوگوں کو اسمول پوکس نہیں ہوتا تھا جب یہ بات ڈاکٹر ایڈورڈ جینرل نے سنی تو انہوں نے گاؤں جا کر وہاں کے لوگوں سے پتا لگیا گاؤں والوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ یہاں کے لوگوں کو اسمول پوکس سے پہلے کاؤں پوکس ہو جاتا ہے جو اسمول پوکس جتنا خطرناک نہیں ہیں کاؤں پوکس سے انفیکٹیڈ پرسن جلدی ریکاور ہو جاتے تھے اور اس کے بعد اسمول پوکس بھی نہیں ہوتا تھا اس لئے ڈاکٹر نے میہ 1796 میں ایک بچے کو کاؤں پوکس سے انفیکٹ کر دیا اور کچھ دنوں بعد اس بچے کو بخار ہو گیا لیکن دھیرے دھیرے وہ بچہ ریکاور بھی ہوا ڈاکٹر ایڈوارڈ نے اپنا ایکسپریمنٹ پورا کرنے کے لیے رسک لیا اور اسی بچے کو دوبارہ انفیکٹ کیا لیکن اس بار اسمول پوکس سے ڈاکٹر کے لیے یہ پریयوگ سکسیسفل ثابت ہوا کیونکہ کاؤں پوکس کی وجہ سے بچے میں اسمول پوکس کے اگینسٹ ایمیونیٹی بن گئی تھی اور اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا اس طرح دنیا کی پہلی ویکشن 18 سنچوری میں بنی تھی ویکشن سب کا عوشکار لیٹین بھاسا سے ہوا تھا یہ ویکشن کاؤ پوکس ہی تھی لیٹین لینگویج میں کاؤ کو ویکا کہتے ہیں اس لئے ویکا سے ویکشن سب دایا 1796 میں بنی اسمول پوکس کی ویکشن انڈیا میں 1802 میں پہلی بار آئی تھی لیکن انڈیا کی جنسنگیا زیادہ ہونے کے کارن ویکشن کو دیش کے ہر حصے میں پہنچانا almost impossible تھا 90's کے ٹائم اسمول پوکس انڈیا میں بھینکر طریقے سے فیل گیا تھا جس کا میزر ریزن انڈیا کی پوپولیشن تھی اور لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ جب شیطلا ماتا کرودیت ہوتی ہے تب یہ دانے نکلتے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے انڈیا گورنمنٹ اور WHO نے 1970 میں انڈیا میں ویکشن کو لے کر اویرنیس فیلانا شروع کیا اس کے لئے انہوں نے ریڈیو گھر گھر جا کر ٹیکہ لگانا پوسٹرز ایسی کئی چیزیں کی تھی انڈرا گاندی دوارا اویرنیس کے لئے یوجنائی چلائی گئی اور یہ سارے ایفرٹس اتنے سکسیسول ہوئے کہ انڈیا میں اسمول پوکس کا آخری کیس 1975 میں آیا تھا اور دنیا کا سب سے آخری کیس 1977 میں آیا تھا WHO کی ریپورٹ کے انوسار 1979 کو اسمول پوکس دنیا سے ختم ہو گیا تھا دوستو آج ہم اتنے آدھونک ہو گئے ہیں لیکن اس بیماری کا علاج آج تک ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ جو ویکسیل لگائی جاتی تھی وہ تو کاؤ پوکس سے بنائی گئی تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ایک لائک جرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب جرور کرنا ٹائنک یو جے ہند